ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چنہ پلاو تو اس کی ریسیپی ہے سب سے پہلے ہم نے تھوڑے سے آئل کے اندر پیاس کو براؤن کر دیا ہے PT جوابی خلا کی کردے ہیں إلنے کچھ اکثر ہے چھ سی ٹھ پیس سے پہلے ہیں سب میں نے تکجلے اور دلچیں یقینے لے دلچین ہیں دلچین چین ہی مرچ ہیں iety بڑے بڑے ہم نے ٹیمارٹر کو کاٹ کر دیا تین اور اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی حلیمیچے بھی ایسی چوبیس میلے کٹاک ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سی یہ تھوڑا بھون جائے گا تو اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے تھوڑا سی ہم نے ایڈ کر دیا اور پھر اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا اور پھر اس کے اندر ہم نے رائس کو بھگو کر رکھا ہوتا ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے پانی ایڈ کر دیا تھوڑا پانی اتنا رکھنا ہے اس کے اندر دیپ ہو جائیں پھر اس کو ہم دم پر ہوں تھوڑا سا سرکہ ہم نے اس لئے دال ہے اس کے اندر ایڈ کر رہے تاکہ کھلے کھلے بنیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کر تھوڑی دیر کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے یہ آج دم آنے والے تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور دم لگائیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے مززہ دے سمپا سے اور جھٹ پر یہ ریڈی ہونے والے پلاو کی ریسپ یہ ہو تھوڑی سے میں نے کٹیو میچے اوپر سے دالی ہے تھوڑی سے زیادہ نہیں کیونکہ میں نے ہر ایمیسٹ ایڈ کر چکی ہوں تو میں نے ایڈ نہیں کرنی تھی اور اس کے بعد میں نے جو پیاس جو براؤن کر کر کیوٹی وہ اس پر دال دی ہے اور یہ ہمارے چین اور تھوڑا سے دے کے لیے ہم نے لو فریم پر ہم نے دم کے لیے رکھ دیا اور یہ مززہ دار سے جھنا پلاو کی ریسپ ریڈی ہو چکی ہے یہ ہمارے ریڈی ہو چکی ہے آئے ہو پا کوئی ریسپ اچھے لگی جو تو ضرور اس کو لائک کریں گے سپریک کوئی شیئے گئے اپنے دعاوں مجھے آدھر اپنے بہت سائے خیال ٹکے ہیں اللہ حافظ بائی اللہ حافظ بہت سائے خیال ٹکے ہیں